بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لئے کہ ہی پہ ہمیں اسلامی اکنامیس سسٹم نظر آتا ہے علی شاہ فیضہ نمرا صدف آئے تو گرلز پاور یہ بھی جی کہیں پہ اسلامی اکنامیس سسٹم کہیں پہ دیکھنے میں ملتا ہے آپ کو کسی جگہ کوئی آپ نے کہتے ہوں کہ یہ اسلامی اکنامیس سسٹم ہے نہیں نظر آتا لیکن کچھ ماملات آپ کو اسلامی جی اسلامی بینکس کے اندر ٹرانزیکشن کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اور کہیں پہ کچھ لوگ پرسنل ہی کہتے ہیں جی کہ ہم نے سوچ نہیں لینا ہم نے شراب کا کام نہیں کرنا جو پرسنل لیول کے پر تو ہوگی لیکن یہ تو ہم اکنامیس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اکنامیس سسٹم کیا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز عید پر اسلامی لاؤ اور اسلام کے قانون اور ذابطے کے مطابق کو اس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن کہیں پہ ابھی فالی ٹائم بینگ نظر نہیں آ رہی لیکن ہسٹری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اسلامی اکنامک سسٹم پریکٹیکل اپزورف کیا تھا دنیا نے پریکٹیکل اسلامی اکنامک سسٹم کو دیکھا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ دودھ سے آپ پاک چیزیں کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو اسلامیک وے کے اندر کر سکتے ہیں اور اسی میں ہی آپ کی گروتھ بھی تھی اسی میں ہی ساتھ کچھ ہوا ہاں اسلام جو پھیلا ہے باوجود اس کے کہ وہ اپنے سپیسیفک اکنامک سسٹم تھے اس کے باوجود اسلام بہت تیزی کے ساتھ بہت دور دراز کے لکھوں میں بہت زیادہ بڑے ایریا کے اوپر پھیلا اس کی سلطنت قائم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ جو یہ کانسپٹ ہے کے لیے کہ نہیں سا رہا ہے تو یہ تو ہوئی نہیں سا رہا ہے نہیں یہ تو پاسیبل نہیں ہے اکنامک سسٹم تو اب یہ بن چکے ہوئے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سسٹم کو ہم چھوڑ دیں اور دوبارہ سے اپنے پیور اسلامک سسٹم پہ جا سکیں پاسیبلٹی اس دیر ہو سکتا ہے پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا ہے اس کے لیے نیت چاہیے ویل چاہیے اور وہ کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہم یہ بہت سے اکانومیس بھائی ہیں ہمارے دوست وہ اطرال کرتے ہیں یار اچھا یہ تم جو اسلامک اکنامک سسٹم کی تم بات کر رہے ہو یہ تو بیسیکلی یہ ساری اچھی باتیں آپ نے لے لی مکسٹ اکانومی سے اور آپ نے کہا جی کہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے ان کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں نہیں سیدھ ایسا نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کی اگر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سودھ منع ہے تو آپ اسلامک سسٹم کے اندر سودھ کو allow نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جب فیکٹر آف پروڈکشن پڑے فیکٹر آف پروڈکشن کے اندر ہم نے پڑھا ایک بڑھا کہ کیجئے whereby capital in and sector آف پروڈکشن اور capital کا ریوارڈ کیا تھا انڈرسٹ انڈرسٹ ہی تھا کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے کوئی بندہ آپ کو مشین دیتا ہے کوئی بندہ اس کا ریوارڈ انڈرسٹ نم دیتے تھے کوئی بندہ آپ کو انویسمنٹ دیتا ہے ریوارڈ انڈرسٹ دیتے تھے لیکن اسلامک اکنامک سسٹم میں capital کا concept نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے پیسوں کے against پیسہ نہیں دینا پیسوں کے استعمال کے لیے پیسہ in its own self has no value وہ آپ نے medium of exchange کے طور پر استعمال کریں لیکن پیسے کو آپ اس میں تجارت نہیں کر سکتے پیسے کے استعمال کے لیے آپ اس کو پر extra money نہیں دے سکتے تو this is the basic concept جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے characteristics ہیں Islamic economic system کے اور کیونکہ اس chapter میں examiner کا favorite topic Islamic economic system باقی بھی ہیں مللہ اس میں ppf is the favorite topic اس کے علاوہ اور باقی جب economic systems کی بات کرتا ہے ایک ہون میں کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ Islamic economic system کو discuss کر لے mode of financing کو Islamic mode of financing کو discuss کر لے کچھ نہ کچھ وہ اس میں زیادہ تر جو history چل رہی ہے اس کے اندر وہ پوچھتا ہے تھوڑا سا بات اور بوریت کی طرف کلی جاتی ہے کیونکہ theoretical زیادہ ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ practical یہ نہیں دیکھ سکتے لیکن theoretical زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں ہمیں بات تھوڑی سی lengthy ہو جاتی ہے theory based ہو جاتی ہے subjective ہو جاتی ہے objective بات نہیں ہو پاتی تو اس لیے میرا دل ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو باقی کتاب آپ خود پڑھیں کتاب آپ خود پڑھیں کتاب کے اندر جو ٹیزے لکھی ہوئی ہیں وہ انگریزی اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ پڑھ نہ سکیں وہ آپ خود پڑھیں ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں اس کے characteristics کو features features of economic economic system features کیا ہیں آپ وہاں پہ ہم نے بات کہی تھی economic systems کے اندر جو آپ کا controlled economy تھی free economy تھی mixed economy تھی what to produce how to produce and for whom to produce یہ basic questions جو انتے تھے یہ ہم نے differentiate کرتے تھے یہاں پہ concept تھوڑے سے فرق آ جاتے ہیں اب اسلامی system کے اندر concept کیا آتا ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا state owner ہے تمام resources کی controlled economy کے اندر اور free economy کے اندر کہا تھا private ownership اور mixed میں کچھ resources state نے ان کر لیے تھے کچھ resources private ownership میں آگے تھے یہاں پہ basic difference آتا ہے کہتے ہیں نہیں سر basic آپ یہاں پہ اللہ کی طرف سے بجوائے مخلوق ہیں اللہ نے آپ کے لیے natural resources provide کر دی ہیں لیکن ان resources کی real ownership وہ اللہ کے پاس رہتی ہے اللہ نے آپ کو بجوائے دیا آپ ان resources کو استعمال کریں لیکن آپ you are not the owner of that resource you are just the keeper of that resource پانی دریا زمین گاڑی گھر بنگلہ سب کچھ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے اس نعمت کو آپ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اور اس سے آپ اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کریں اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ حاصل کریں تو basic جو conceptually difference ہے نا وہ submission to god لیے کے لیے آسان ہو جائے گا اگر یہ کہا کہ یار یہ گاڑی میری نہیں ہے یہ اللہ کی ہے تو گاڑی میں پھر کوشش کروں کہ استعمال اللہ کے راستے کے لیے کروں ان کاموں کے لیے استعمال کروں جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے کام ہیں ان کاموں کے لیے استعمال نہ کروں جو کہ اللہ کے منع کردہ کام ہیں زمین ان چیزوں کے لیے استعمال کروں جو کہ اللہ کی اجازت کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے نہ کرنا استعمال کروں جو کہ اللہ کی اجازت کردہ چیزیں نہیں تو بیسک اللہ is the sustainer first feature اللہ sustainer خدا رہنے والا ہے خدا کی حد کی جو ہم نے بھی بات کی ادار رہے گا ادار ہی ہر کیس کا مالک ہے سٹیٹ کو اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں انٹرپرائز کو ہولڈ کر سکتی ہے منع نہیں کیا اسلامی کسٹن کے اندر سٹیٹ کو منع نہیں ہے اجازت ہے سٹیٹ ضرورت کے مطابق اون کر لے ضرورت کے مطابق فری اونرشپ مارکٹ کے پچھلی جائے مکس ایکانومی کا جو فیچر تھا وہ یہاں پہ سٹیٹ اونرشپ کی صورت میں دیا ہوگا ہے فری مارکٹ بھی ہے سٹیٹ اونرشپ بھی ہے اور پھر موڈریشن کہا اتدال پسندی موڈریشن اتدال پسندی نہ زیادہ منعفع کماؤ نہ کم کرو نہ زیادہ خرچہ کرو نہ کم کرو نہ زیادہ لالچ کرو نہ کچھ اتدال پسندی ہر چیز میں درمیانی راستہ اتدال پسندی انٹرسٹ کو بین کیا انٹرسٹ اسلامی سسٹم کے اندر اجازت نہیں ہے ریبا ریبا کہتے ہیں ریبا انٹرسٹ سود اس کی اجازت نہیں ہے فاربیڈن لینڈ کر کے منی کو دے کر اس کے سور پیادیا اس سے کہا کل مجھے واپس کر دینا میں تم سے ایک سو دس روپے لے لوں گا تو منی کے بدلے میں منی زیادہ لی جائے وہ منع کیا شیم اسی طرح سے منی کے علاوہ اور بھی آپ نے کسی کو ایک کلو گندم دی کہا کل مجھے آپ سوہ کلو گندم واپس کر دینا تو وہ بھی منع ہے کسی کی ضرورت کو ایک سلائٹ کرنا منع کیا ہوا ہے سود کی ذات میں آتا ہے سود کے دمرے میں آتا ہے ریبا کے دمرے میں آتا ہے منع کیا ہوا ہے گولڈ دیا ہے گولڈ کے بدلے میں کہا ایک طرح لے لو سوال طرح منہ واپس کر دینا منعیں آپ اپنے ریسورسز اگر کسی بندے کو کردے رہے ہو کردے ہتنا اللہ کی رضا کی حاطر اللہ کے ریسورسز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اللہ کی رضا کے حاطر پھر ارننگ صرف ان چیزوں کو استعمال کریں کام کریں کمائی کریں جو مرضی کرنا ہے کمائی کریں بچ درہ سرٹن پرہپشن وچھ یو کینر ڈو آپ شراب اللہ نے حرام کیوئی ہے شراب کے کاموں میں اپنی کمائی نہیں کما سکتے باقی جو اللہ کی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں جن میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کرنا ان سے آپ ارنگ نہیں کما سکتے حلال حرام کا کونسپٹ آپ کو کلائرٹی کے ساتھ دیا گیا ہورڈنگ زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے سپیکولیشن سپیکولیشن نہیں کر سکتے سپیکولیشن کیا ہوتی ہے سپیکولیشن کیا ہوتی ہے آج کے دن میں سرچہ نہیں کرتا کل کر لوں گا مجھے لگتا کہ آج قیمتیں کم ہو جائیں گی سپیکولیشن آج میں پیسے آپ نے پیس مال کو بچا لیتا ہوں کل میں مال بیچوں گا کل کیمتیں بڑھ جائیں گی سپیکولیشن کو منع کیا ضرورت کے مطابق آپ کام کریں ہورڈنگ نہیں کر سکتے زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے کہ آلو آئے اور آلو کو کٹھا کر رکھ لیا کہ آپ سپیکولیشن کے اندر بچیں گے نہیں بھئی قرآن کے اندر رہا رہا ہے کہ دو چیزیں اللہ نے بہت کیا سے کہتا ہے کہ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہوئے بڑی بنا دی ایک چیز کہ مردہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دسپوزل کا ایک طریقہ منایا اس کو ڈی کمپوزیشن کا ایک طریقہ منایا کہ وہ شخص گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ باڈی اور اگر گلنا سڑنا نہ شروع ہو جاتی تو لوگ اس باڈی کو فورگو نہ کرتے لوگ اس باڈی کو چھوڑنا سکتے تو یہ اللہ نے ایک طریقہ بڑے طریقے کے ساتھ انسانی نیچر کو سمجھ ہوئی یہ بنا دیا کہ اب وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی دیتی ہے اس لیے لوگ they have to dispose it off وہ دوسرن طریقے جو بھی دوسرا قرآن پاک میں ہے کہ جو خوراک ہے اس کی بھی limited life بنائی اس کی بھی limited life بنائی اگر limited life نہ بناتے تو لوگ اس کو اپنے تجوریوں کے اندر بند کر لیتے تجوریوں کے اندر بند کر لیتے تو لوگوں کو خوراک نہ مل پاتی اب limited life ہے اس وجہ سے لوگوں کو dispose off کرنا پڑتا ہے کھانے کی چیز جللہ لمبے عرصے تک store نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے they will have to sell it اگر rotten ہو جائے خراب ہو جائے تو وہ بکے کی نہیں اس کی value نہیں رہیگی نہ اپنے استعمال کرے گی نہ دوسرے کی استعمال کی تو اس وجہ سے اسلام سسٹم کے اندر اللہ نے بڑے طریقے کے ساتھ انسان کی نیچر کو سمجھ تے ہوئے بڑے پیارے طریقے کے ساتھ چیزوں کو کنکلوسیو انڈ تک لکھئی جاتا ہے اور زکاة اسلام کا ایک concept بہت major concept tax اور زکاة میں کیا فرق ہے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے exam میں تو نہیں پوچھا گیا لیکن conceptually پوچھا جاتا ہے tax آپ کی income کے اوپر ہوتا ہے اور زکاة آپ کی savings کے اوپر ہوتا tax آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس سال میں اتنا نفع کمائی یہ کیا آپ اس کا tax دیتا تو income کی اوپر آپ سے tax لے لیتا ہے زکاة کہتا نہیں آپ نے نفع کمائی سیلری کمائی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو اپنے استعمال میں لے آئے تو آپ کی کوئی زکاة نہیں ہے اگر آپ ایک سال تک اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکے کھانے کے پہننے کے کپروں کے رہنے کے کسی اور استعمال کے اندر آپ نہیں لے کر آسکے تو پھر وہ سیونگ ہوگی جب وہ سیونگ ہوگئی ہیں تو اس کا ملہ ہے کہ وہ اسلام اکنومک سسٹم سے پیسہ وہ باہر نکل گیا اگر تو کنومشن ہو جاتی پیسے کی تو سرکلر فلو آف انکم کے اندر وہ چیز رہتی اکانومی کے اندر وہ سسٹم میں معاملات رہتے سسٹم کے اندر گھومتے رہتے لیکن سیونگ یہ وہ ہیں جو کہ ایک سال تک آپ نے استعمال نہیں کی سونہ بنا کے رکھ لیا کوئی بینک میں بیننس رکھ لیا کئی کوئی بیلڈنگ بنا دی سیونگ کے طور پر اپنے استعمال کے لیے نہیں سیونگ کے طور پر تو وہ کہتے ہیں جی اس کے پر دکھاتے دیں تو کانسپٹ بڑا لوجیکل کانسپٹ استعمال کیا انسان کو برڈن بھی نہیں کیا اور جو ایکنومک سسٹم کے اندر جو ایکٹیوٹی آنی چاہیے تھی اس کو لے کر بھی آئے ٹھیک ہے جی فیچرز کافی دفعہ پوچھا جاتے چکے what are the ایکنومک فیچرز of اسلامی ایکنومک سسٹم اللہ is the سسٹینر گار is the true owner state can have the ownership practicing moderation prohibition of charging interest earnings can be done anyway and within limits hoarding of wealth is discouraged of islamic economic system کوئی اس میں بوریت والی بات تو نہیں ہوئی اچھا جی comparison islamic economic system کا یہ بھی question پوچھا جا چکا ہے compare islamic economic system with capitalist economy آپ بتا دیں تو وہ comparison کن کن basis پر کیا وہ جنا comparison کیا distribution of wealth capitalist economy کے اندر کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو free market economy ہے کہ امیر امیر تر غریب غریب تر ہو جاتا تھا کیونکہ profit کمانا تھا اس نے اس کو اجازت تھی جتنا مردی profit کمائے تو وہ امیر لوگ زیادہ profit کمائے اپنی پاس زیادہ پیسے لے آتے تھے اور اسلامی اکنومک سسٹم میں فیر distribution کی بات کرتے ہیں زکاة کی بات کرتے ہیں ان نسیسری high profits discourage کیا جاتا ہے اور بھی principles ہیں جس کی وجہ سے interest ہے ہی نہیں possible نہیں ہے جس کی وجہ سے جو equitable distribution of wealth is possible اتنی concentration of wealth نہیں ہوتی جتنی capitalist economy کے اندر ہوتی ہے اسلامی economic system میں due to fair profits not charging of interest mechanism of the car and stopping of hoarding ان کی وجہ سے distribution of wealth fair ہوتی ہے پھر exploitation capitalist economy میں full اجازت ہے استحصال جس کو کہتے نا استحصال اردو کا bird ہے جس کو exploitation کہتے ہیں وہ کیا غریب کو جو امیر آدمی ہے جس کے پاس power ہے مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا یہ product provide کرتا ہوں تو میں کوشش کروں گا maximum profit اس earn کر اور اسلام system میں ضرورت کے مطابق جب کوئی کہت پڑ گیا ہے آپ کے پاس کوئی stock میں مجود ہے پود مجود ہے آپ اس وقت قیمتیں نہ بڑھا دیں آپ انسانی ہمدردی کے تحت چیزوں چیزوں دیکھیں اور اس کے مطابق کریں اور جو چیزیں مشکل ہیں جیسے usury usury یہ بھی interest ہے ربا interest gambling ان چیزوں کو منع کیا ہوا تا کہ ایک سہ سہ نہ ہو سکے پھر interest اسلام کی capitalist میں تو interest as a institute ہے interest capitalist economy میں institute کے دور پہ جیسے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ capital formation کے اندر capital accumulation کے اندر movement of savings to investment اس کے لئے interest mechanism بنائی گیا ہوا ہے capital economy کے اندر یاد ہے کچھ steps تھے کچھ phases تھے کہ جس capital formation ہوتی تھی اس کے اندر کاثا savings ہوگی سیونگ پھر موبلائز ہوگی اور پھر investment ہوگی تو سیونگ موبلائز کرنے کے لئے ہم نے کہا تھا کہ institute ہیں جو financial intermediaries ہیں جن کے سیونگ رکھتے ہیں اور سیونگ آپ کے جو وینچر ہیں جو بزنس ہیں ان کو investment دی جاتی ہے تو وہ concept وہاں پہ interest کا بڑا ضبردست استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس مجود ہے دس لوگ مل جائیں دس لوگ مل کے ایک فیکٹری لگا لیں اسلام بینک صاحب یہی کام کر رہے ہیں وہ لوگوں سے جن لوگوں کے پاس مجود ہے ہم لوگ مل جاتے ہیں پھول بنا لیتے ہیں آپ کے طرف سے ہم investment کر لیں شیئرنگ کر لیں پھر مناپلیز ہم نے دیکھا تھا کیپٹس ایکانومی میں مناپلیز مجود تھی possibility تھی مناپلیز ہوتی تھیں کیوں کیونکہ concentration آپ چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے تو جس کے ہاتھ میں وہ ہی مارکٹ کو کنٹرول کرے گا جو بیچ میں کمپیٹیشن کے لیے آنا چاہے گا وہ نہیں آنے دے گا اس کے لیے زندگی مشکل بنائے گا اور مناپلی کا جہاں پہ پبک انٹرس کی بات ہے وہاں پہ گورنمنٹ کو انٹرمین کرنے کی جادت ہے اور رائٹ آپ ہونرشپ رائٹ آپ ہونرشپ کیپنس ایک ہونرشپ تھی ویل ویل ایک 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 سی ایک 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 سمجھنا کہ ہر چیز کی دائیں دائیں ٹھیک جی یہ ڈیفرنس ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی کچھ اسلامی اکنامک سسٹم کی معاملات ہیں جو ڈیفرنس کرتے ہیں کیپٹریس ایکانومی میں ہم نے بار بار پڑھا ریلیٹیو سکیرسٹی پڑھتے رہے نا کہ ریسورسز آر سکیرس نیرز اینڈ ڈیمانڈ آر انلیمٹڈ اور پھر کیا ہوتا تھا اب جب یہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آئے تو لا محالہ انسان کی نیچر ہے وہ کوشش کرے گا اگر لیمٹڈڈ ریسورس ہیں میں تھوڑے سے اپنے ریسورس قبضہ کرنوں ایسا نہ ہو کہ پہنچ سے پہنچ سے مجھ ریسورس ستم ہی نہ ہو جائے میں فٹ ہٹ قبضہ کر لیتا ہوں پانی کام ہو رہا ہے میں پانی کو قبضہ کرنے کوشش کرتا ہوں زمین کام ہو رہی زمین کو قبضہ کرنے کوشش کرتا ہوں کوئی سبلی پھل نہیں مل رہا سبلی پھل اپنے پاس انگیج کرنے کوشش کرتا ہوں تو ریلیٹیف سکیرسٹی کے کانسپٹ سے ہیومن بینگ کے اندر ایک فیر آف ناٹ گیٹنگ دی ریکوائرڈ پرادکٹ وہ آ جاتا ہے اور اس نام میں کیا اللہ میں کہا بھائی فکر نہ کرو رزق اللہ کا وعدہ ہے جو ایگزسٹنس کے لیے تمہاری چیزیں چاہیے وہ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں وہ چیزیں ملیں گی یعنی کہ جو پاپولیشن آف دی ورڈ ہے it has provided with the related sources اور اس کو resources جتنے چاہیے وہ موجود ہیں اس کے پاس آپ you don't need to worry about those things کہ یار ختم نہ ہو جائے وہ پیٹرول ہتم ہو جائے پانی ہتم ہو جائے گیس ہتم ہو جائے یار کھانے کی چیزیں ہتم ہو جائیں یار کوئی گاڑیاں ہتم ہو جائیں you don't need to worry جب آپ یہاں پہ موجود ہیں you will be provided with the necessities وہ آپ کو ملیں گی اس کا وعدہ اللہ نے رزق اللہ دینے والا اللہ کا وعدہ تو وہ ایک دم سے اگر جیسے ہی یہ concept لے کریں آپ کے اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہتم ہو گیا جو وہ پریشر تھا کہ یہ limited resource ہیں میں فٹہ ہٹ کوشش کروں پڑھ پڑھ لوں کچھ کمال ہوں تاکہ میں اپنے resources اپنے قبضے میں لے لوں وہ بہت زیادہ پریشر ایک آ جاتا تھا but realistic بنا دیتا تھا لوگوں کو ایسے ہی ہے اور جب آپ کا یہ concept آتا ہے کہ جی کہ اللہ دینے والا ہے اللہ کے شکر ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ پورا کر دیتا ہے پروائیڈ کر دیتا ہے satisfaction آ جاتی ہے جب satisfaction آتی ہے تو اس سے you feel more obliged to the God آپ اللہ کے اور ملتی کوئی جاتے ہیں اور happiness versus money capitalist economy normal economy کے اندر ہم money کے ساتھ link کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر چیز جانس ہے profit 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 ہو رہا ہے نہیں ہو رہا income کتنی ہو رہی ہے یہ sale price کتنی رکھنی ہے اور اسلامی system کے اندر نہیں یار اس طرح نہیں اللہ کی رضا کی حاطر خوشی حاصل کرو دلی اتمنان اتمنان قلب سکون اس کی تلاش کرو آپ کا کوئی benefit نہیں ہے جو نوی پاستل صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حضوات حجات الویدار اس میں جو کہ کہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت نہیں ہے کوئی فوقیت نہیں ہے چاہے ایک بندہ ہے جس کے پاس دس کروڑ روپے اور ایک بندہ جس کے پاس دس روپے ہیں ان کو کہا ایک دوسرے کے اوپر تمہاری کوئی فوقیت ہی نہیں ہے تمہارے پاس دس کروڑ روپے ہیں تمہارے پاس دس روپے ہیں کوئی فوقیت نہیں ہے ایسا ہی ہے نا ایک بندہ ہے جو کہ بادشاہ ہے ملک کا بادشاہ اور ایک بندہ جو فقیر ہے ایک دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں باشاہت کی بنیاد پر سکیری کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں نو سپیریائرٹی نو سپیریائرٹی ایکسپ فار وائس نیچ تقویٰ تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے ساتھ دیفرنشیئٹ کرنا ہے اسلامیک سسٹم تقویٰ کے اوپر کہ یار کون بندہ کتنا پرہیزگار ہیں اس کی ویس کے اوپر آپ کے درمیان میں تفریق ہوگی اس ویس پہ نہیں ہوگی کہ آپ دس کروڑ کے مالک ہیں یا آپ دس لاکھ کے مالک ہیں یا دس روپے کے مالک ہیں یا آپ کا کلر جو ان سے سفیر ہے یا کالا ہے یا آپ پاکستانی ہیں یا آپ امریکن ہیں یا آپ بریٹش نیشنل ہیں یہ دیفرنشیئیشن ریال ورلڈ میں ریال سینس کے اندر نہیں ہے ایک دیفرنشیئیشن اگر آپ کا مطمئے نظر آپ کا فوکس آپ کا اوبجیکٹیو اس اٹیننگ جور سیلف ہیپینیس تو آپ کی ساری کی ساری فوکس سارے کی سارا توجہ ساری کی ساری باتیں صرف پروفٹ کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہیں یا خوشی کے لیے چلو غریبوں میں تقسیم کر دو صدقہ دے دو حیرات دے دو پروفٹ آ گیا میں اپنے پاس کو سیو کروں چلو میں اس کو بانڈ دیتا ہوں کسی رشتے دار کی مدد کر دیتا ہوں میں کسی سکول کو اتیہ کر دیتا ہوں تو آپ کے اندر سیلف سیکریفائز کا ججبہ اور اس کی بیس کے اوپر ہیپینیس کنٹینٹنیس وہ آ رہی ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اگر آپ کے اندر یہ ہرس آ جائے پیسہ کٹھا کرنا ہے دس لاکھ آئے گا آپ کے اندر پھر بھی سیٹیس فیکشن نہیں آئے گی آپ کہیں کہ نہیں مجھے دس لاکھ اور چاہیے پھر دس لاکھ آیا آگیں گے نہیں ایک کروڑ اور چاہیے پھر تو کبھی بھی you won't feel satisfied آپ ایک لیول پہ نہیں پہنچ سکیں گے سو اسلامی سسٹم کے اندر this is the difference main difference happiness versus money پھر cycles and depression normal اسلامی سسٹم کے اندر capitalist economic system کے اندر ہم نے ابھی آگے دیکھنا بھی ہے کہ جو آپ کی economy ہے یہ cycles کے اندر موکلتی ہے cycles کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کہ کوئی pedal مارتا ہے کوئی بندہ اور مل کے cycle چلاتے ہیں وہ cycle نہیں ہے cycles mean کہ پہلے خوشحالی آتی ہے اگر start کریں خوشحالی آتی ہے خوشحالی کے بعد کوئی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں آپ اس کو sustain نہیں کر پاتے economy کے اندر problems آتی ہیں اور problems کی وجہ سے آپ کے factor of production disturb ہوتے ہیں اور پھر سب لوگ اپنی production کو curtail کرتے ہیں پھر خوشحالی کے بعد پھر ایک دم سے بدحالی کی طرف بات شروع ہو جاتی ہے اور ultimately آپ recession کے اندر چلے جاتے ہیں پھر recession کے اندر اتنا نیچے گل جاتے ہیں recession کے اندر کہ آپ کے possibility اور کچھ اور نہیں ہوتی ہاں جی علیشہ نے سیکھا repetitive process cycles کے اندر تو وہ ہمارے normal economy میں یہ چیز نظر آتی ہے لیکن large banks کو ہم نے کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے جا کے ہمیں یہ چیز نظر آئی تھی ٹھیک ہے جی rooms and repressions کی باتیں آتی ہیں اور وہ کیوں آتی تھی accumulation of wealth اس معاملے کے اندر تو اسلامی کرسٹم کے اندر کیونکہ accumulation of wealth نہیں ہے کیونکہ آپ کی holding کا concept نہیں ہے تو ایک stability آ سکتی ہے there is more stable in three theory we can say there will be more stability than the crunch market جو چاہد نہیں کریں تو جس شخص کے پاس پیسے ہیں اس کو کیا interest ہے کہ کسی ایسے شخص کو پیسے وہ ادھار دے جس سے جس نے کو کاروبار کرنا ہے جس کو وہ پیسے چاہیے تو بھائی کوئی ایشو نہیں ہے مختلف طریقے آپ کو بتا دیئے ان طریقوں کے مدد سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے درمیان ادھار لین دن ہو سکتا وہ طریقے کیا جی مارکن مانی فاردی مانی انٹرس نہیں کر سکتے ویل شوڈ بی ایسے انویس 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 گیمبلنگ تباکو پرونوگرافی الکول ایس پروہیبیٹی تو یہ تو باتیں کہ یہ تو آپ کر رہی نہیں سکتے نا اچھا آپ جو کر سکتے ان کے اندر یہ ڈیریویٹیوز کی ہم بعد میں بھی بات کرنی ہے اسٹ بیک اسٹ بیک اسٹ ہم نے چپٹر ففٹین میں بھی بات کرنی ہے جو کر سکتے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں بھائی جان کہ کیا کر سکتے ہیں تو کہا جی کچھ اقسام کے کچھ طریقے آپ کے پاس مجود ہیں ان کے ذریعے اچھا جی وہ کون سے ڈیفرنٹ ایگریمنٹس ہیں اور ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اقسام ہیں تو پہلا ایگریمنٹ کے بتایا مداربہ اب یہ کونسپٹ یہ کونسپٹ ایوالو کیے ہیں اسلامی فنانسنگ سسٹم کے کونسپٹ ایوالو کیے ہیں سسٹم آہستہ آہستہ جسنا سے کیپٹرس ایکانومی تیزی کے ساتھ بیڑی ہے اس کو کونٹر کرنے کے لیے یا اس کو پیس کو فالو کرنے کے لیے اب چیزیں بہت پھیل گئی ہیں تو ہمیں ہم اس وقت کہیں کہ بینکنگ سسٹم کو نکال دینا چاہیے بینکس کام ہی نہ کریں لوگ آپ میں خودی سے انٹریکٹ کرنے چاہیے وہ پاسیبل نہیں ہے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں کوئی نہ کوئی انسٹیٹوٹ ہمیں چاہیے لیکن وہ انسٹیٹوٹ چاہیے جس کے اندر انٹرس نہ ہو پھر وہ اسلامی بینکنگ میں آیا تو ہوا کیا جن لوگ ان کے پاس سیونگ تھی انہوں نے اسلامی بینک کو دی کہ آپ یہ اسلامی مورڈ میں انویس نہیں کریں گے آپ گیملنگ کے لیے آپ انٹرس کے لیے اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ اسلامی فنانسلنگ کے لیے یوز کر سکتے اب جب اس شخص کے پاس جو بینک کے پاس اتنے پیسے آگے تو وہ اب شخص کیا کرے تو اس شخص کے جس کے پاس سیونگ ہے وہ آگے کسی کو اسلامی دی کسی دی دنا چاہ رہا ہے اس کے پاس بھی یہ پانچ اپشن مداربہ مداربہ ایک ایسا معاہدہ ہے ایسا کونٹریکٹ ہے جس میں مداربہ مدارب کرتے ہیں مداربہ ہے کوشش کرنے والے ایک شخص اپنی کوشش کوششیں لے کر آتا کہ جنا میں یہ کام کر سکتا ہوں میرے پاس ایک پورٹیز ہیں تو دوسرا شخص اس میں اپنے پیسے انویسٹمنٹ لے کر آتا مداربہ کے اندر لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور دوسرا شخص ایک شخص بزنس کرنے والا آتا دوسرا شخص اس میں پیسے انویسٹ کر دیتا مدارب اور مداربہ ٹھیک ہے جی مدارب کوشش کرنے والا تو یہ اس سے ہم نے یہ مداربہ کا کونسپ لے لیا کہ اچھا یار چلو آپ بزنس رنگ کرنا میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں مل جل کے کام کر لیتے ہیں دونوں کی اپنے ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایفرٹس کے حساب سے پیسوں مجھے کتنا شیئر ملے گا پروفٹ شیئر کتنا ہوگا اور کوشش آپ کو کتنا شیئر ملے گا تو دونوں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں معاہدے کے اندر بیسک کانسپٹ کیا ہے کہ جناب کوشش آپ کریں گے پیسہ ہم دیں گے دیفرنس ہے انویسٹ سپیشلیٹ دیفرنس اور ایفرٹس سپیشلیٹ دیفرنس دیفرنس آ رہا ہے مشارکہ مشارکہ کیا ہے مشترکہ 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 سے لے لیا جوائنٹ انویسٹ جوائنٹ ایفرٹ اور پھر بار پروفٹ شیئر کر لیتے ہیں ملدل کے کاروپار کرتے ہیں انویسٹ بھی کر لیتے ہیں پیسے آپ بھی لیں میں بھی لے آتا ہوں پھر کوشش میں بھی کر لیتے ہیں اور پھر انڈ پہ ہم آپس میں شیئرنگ کر لیں اگر کوئی بینک کہتا کہ نہیں میں کوشش میں آپ بھی کریں گے پیسے آپ ملانگا ساتھ میں آپ بھی ملائیں دونوں مل کے پیسے ملاتے ہیں اور آپ کام کیجئے اس میں سے جو نفع ہوگا وہ ہم آپ مجھتر کا نفع شیئر کرنے گے اور ایڈوانس انڈ پہ چاہیے تھے ایک کاروبار کے لیے ایک لاکھ رپیہ بینک نے دے دیا ایک لاکھ رپیہ وہ شخص جس نے کاروبار کرنا تھا اس نے دے دیا اب دو لاکھ رپیہ پورے ہوگئے نقصان ہوگیا نقصان ہوگیا تین لاکھ کا نقصان ہوگیا تو بینک ڈیڑھ لاکھ رپیہ کا نقصان نہیں بکتے گا بینک صرف ایک لاکھ رپیہ کا نقصان بکتے گا جتنا اس نے انیشن انویسمنٹ کی باقی نقصان دو لاکھ رپیہ کا نقصان ہوگا وہ جو کوشش کرنے والا تھا وہ اس کو برداد کرنا پڑے گا یہ 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 بات اس لائن کا اس فکرے کا یہ مطلب ہے پھر آگیا جی مرابحہ مرابحہ کیا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے کوئی چیز چاہیے مجھے فار ایزمپل میں راو مٹیریل اپنے پروڈکشن پروسس کے لیے چاہیے میں کہتا ہوں یار مجھے راو مٹیریل چاہیے آپ کہتے ہیں اچھا مسئلہ نہیں کون سا راو مٹیل چاہیے یار یہ کرسیاں بناتا ہوں میں اور مجھے جون اگر شیشم کی لکڑی مل جائے تو ادھار پہ تو میرا کام چل جائے گا میں اسے کرسیاں منا کے بیچوں گا جو شیشم کی لکڑی کے پیسے ہوں گے میں آپ کو واپس کل دوں گا اور باقی پھر میرا منافع ہو جائے گا کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو آپ کو ضرورت ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کو کرتا ہوں ایک سو روپے کی اور آپ کو ایک سو داس روپے کی بیش دیتا ہوں تو فیزیکل لکڑی پرچیز کی فیزیکل لکڑی آپ کو بیچی اور اس کے اوپر میں نے منافع لے لیا تو یہ ہماری ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر جو سیل اینڈ پرچیز کی ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اوپر اگر میں نے کوئی نفع لیا تو میں نے اپنی بیزنس میں نفع لیا میں نے پیسوں کا نفع نہیں لیا ٹھیک ہے جی تو ایجارہ ایجارہ کیا ہے لیز کا اسلام ایجارہ میں کیا ہے کہ بینک آپ کو گاڑی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں گاڑی لے لیتے ہیں آپ یہ گاڑی لیجیے یہ گاڑی کسی ہے یہ گاڑی میری ہے میں آپ کو اس گاڑی خرید لی ہے میں آپ کو اس کو رینٹ پہ دے دیتا ہوں استعمال آپ کریں گاڑی بینک کی ہے اور آپ اس کے استعمال کی جو رینٹ ہے وہ آپ مجھے پی کر دیا کریں تو لیل لیل بینک بائی بائی آئیٹم پہ کسی مجھے لیل بینک بائی بینک پی بینک بائی چارل رینٹ آن دی پروپرٹی اور اسی طرح سے اجارہ واہ اکتی پان شال تک آپ نے لیج پہ گاڑی بھی پان شال کے باگ آج گاڑی کی دس لاک کی تو پان سال جب استعمال ہوگی تو گاڑی کی قیمت کتنی رہ جائے گی دس لاک تو نہیں ہوگی نا دو لاک رہ جائے گی تین لاک رہ جائے گی تو بینک کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی دیئے کہ آپ گاڑی کے استعمال کا رینٹ بھی دیں اور پان سال کے بعد جو گاڑی کی قیمت رہ جائے گی نا وہ بھی ساتھ خاص مجھے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیں تا کہ جب لینیز پیریئیڈ ہتم ہو جب ہمارا کانٹریکٹ پیریئیڈ اینڈ ہو تو گاڑی پھر میں آپ سے واپس نہیں لوں گا اتنی دیر تک آپ گاڑی کی جو قیمت ہے پانچ سال کے بعد والی وہ قیمت آپ ادا کر چکے ہوں گے تو پھر گاڑی آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے گاڑی مجھے آپ واپس نہیں کیجئے گا پھر گاڑی کی اونرشپ میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں گا کیوں کیونکہ آپ نے مجھے جو پیسے دیئے اس کے اندر گاڑی کی پانچ سال کی بات کی قیمت کا حصہ بھی آپ مجھے ایڈوانس میں دیتے گے تو پانچ سال کے بعد میں آپ ختم کر دوں گا کسٹومر ایبل ٹو بائی ایٹم ایڈ 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 کونٹریکٹ کلیر ہے یہ جو موڑا فنانسنگ ہیں مداربہ کیا ہے کوشش کرنے والا مشارکہ کیا ہے جہاں پہ مشترکہ کاروبار کریں اور وہاں پہ لیمیٹیڈ ہے کیونکہ محنت کرنے والا دوسرا بندہ ہے لیکن انویسمنٹ کرنے والے دو شخص ہیں مداربہ میں اکیلا ایک بندہ انویسمنٹ کرتا دوسرا بندہ انویسمنٹ نہیں کرتا مشترکہ مشارکہ میں دونوں بندے مشتر کا انویسمنٹ کرتے ہیں پھر آپ کا مرامبہ ہے کہ ضرورت کے مطابق جو چیز آپ چاہیے وہ بینک سے آپ خرید لیں بینک آپ کو خرید کے بیش دے گا سیل ان پرچیز کی ٹرانزیکشن ہوگی اور اس کے پر بینک اپنا نفق مال اجارہ کیا ہے لیوز کی ٹرانزیکشن ہے بینک کوئی پرادکٹ خرید کے آپ کو استعمال کے لیے دے گا اور اس کے اوپر رینٹ چارج کرتا رہے گا اور اجارہ واہ اکتنا رینٹ کے ساتھ ساتھ بینک اپنا پانچ سال کے بعد کی قیمت بھی آپ سے اکٹھی کرتا رہے پانچ سال کے بعد آپ اپنے ایشٹ کو پرچیز کر سکیں گے اسلامی اکنامک سسٹم کافی گرو کیا انٹرنیشنل گرو آج کل بڑے مزے کی بات ہے سٹینڈر چارٹر جو کہ انٹرنیشنل بینک اس نے بھی اسلامی صادق کے نام سے اسلامی فنانس گیا اسلامی بینکنگ کا کاؤنٹر کھولا ہوا وہ بگا کریں اللہ پید